اللہ کے ولیوں کی جو عظمتیں ہیں ہم کیا بہن کریں؟ ہمارا عقیدہ ہے ہم خاک میں ملاتے نہیں خاک سے ملاتے بڑا فرق ہے ہمارے آن خاک سے مل جاتا ہے خاک میں نہیں مل جاتا ہے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں خاک میں نہیں ملتے خاک سے ملتے ہیں بڑا فرق ہے ملے ہے خاک سے لیکن بدن ملات نہیں ہوتا شہیدان محبت کا کفن ملات نہیں ہوتا شہیدان محبت کا کفن ملات نہیں ہوتا ملے ہے خاک سے لیکن بدن ملات نہیں ہوتا خاک سے لیکن بدن ملات نہیں ہوتا جب بھی ملی نہیں ہوتا خاک سے لیکن بدن ملات نہیں ہوتا خاک سے لیکن بدن ملات نہیں ہوتا خاک سے لیکن بدن ملات نہیں ہوتا ملات نہیں ہوتا خاک سے لیکن بدن 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 ملات نہیں ہوتا شہبان کا مہینہ ہے انقریب رمضان کی آمد آمد ہے اور رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ سخی ہو جاتے ہیں بس رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے اور پھر سخاوت کرنی ہے باقی پورا سال بتا ہی نہیں کہیں اللہ کا کرم ہے یہ بھی کہ سخاوت مل جاتی ہے تو یاد رکھیں اسی حوالہ سے ایک شعر ہے اس کو سن لیجئے اور اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ نبی کے دین کی خاتم جو دیتا ہے عقیبت سے ایک تو بندہ دیتا ہے بدلے ناخاستہ کہ بس اب کیا کریں فرد ہے نا زکاة ہے تو بس دین ہی پڑھتا ہے بڑا دل کو سخت کر کے دیتا ہے کئی خوش نصیب ایسے ہوں جو خوش ہو کے دیتے ہیں اور نہ صرف زکاة ادا کرتے ہیں بلکہ اپنی طرف سے بھی اور بھی بڑھتر کرتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں زکاة سے تو غریبوں کا بھلا ہوتا ہے اللہ کا نصیب فرمائے کہ ان تک ان کا حق پہنچے لیکن ہمیں اپنے ذاتی اور صاف مال سے بھی دین کی خدمت کرنی چاہیے دل سے کرنی چاہیے عقیدت کے ساتھ کرنی چاہیے دل کو گندہ کر کے نہیں کرنی چاہیے سمجھتے ہیں بتا نہیں ہمیں دے دیا پیسے کم ہو گئے ایسا نہیں ہے سنیے کہ نبی کے دین کی خاطر جو دیتا رہے عقیدت سے تو دولت کم نہیں ہوتی وہ دھن میلہ نہیں ہوتا تو دولت کم نہیں ہوتی وہ دھن میلہ نہیں ہوتا ایک مسئلہ سنیجیے نازم مسئلہ ہے ہمارے عقید علیہ السلام کی شان بہت بلند والا ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی شان بیان کر سکے خدا کی قسم آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے مبارک کپڑوں کو مبارک پیرہن مقدس کو کسی نے اگر کہا نہ کہ یہ میلہ معاذ اللہ تو یہ کفر ہے حضور علیہ السلام کہ کپڑوں کو میلہ کہنا یہ کفر ہے امام احل سندت آلہ عزت نے کیا شاندار بات کی ہے فرماتے ہیں کہ کپڑے ہیں کپڑے یہ نہیں میلے اس گل کے رضا فریاد کو پہنچی ہے سیاہی گناہ یہ میلے نہیں ہیں یہ تو ہم گناہ گاروں کی گناہوں کی سیاہی ہے جو حضورﷺ کے دامن سے لپڑ گئی ہے اور عرض کرئے کہ حضورﷺ کرم فرما دیجئے تو اس حوال سے ایک شعر ہے کہ ہمارے جرم کی کالک ہے حاضر بن کے فریادی ہمارے جرم کی کالک ہے حاضر بن کے فریادی لباس پاک شاہِ غلمنن میلا نہیں ہوتا لباس پاک شاہِ غلمنن میلا نہیں ہوتا اس نات کے اس نات کا جو آخری شعر ہے مقت مقتہ ہے وہ کش کروں گا درود پاک پڑی اللہم صلی اللہ محمد محمد زبا ترجم کی رہتی ہے سنائے شاہِ بکہا سے زبا ترجم کی رہتی ہے سنائے شاہِ بکہا سے عبادِ خادری ان کا دہن میلا نہیں ہوتا عبادِ خادری ان کا دہن میلا نگی ہوتا اللہ اللہ تعالی نے ہم سنیوں کو بڑی نرم دلی عطا فرمائی ہے یعنی ہم دل کے اندر زیادہ دیر بات رکھ ہی نہیں سکتے ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے بے اقرار ہوتا ہے یکن کریں مجھے مزہ ہی نہیں آرہا جب سے میں نے یہ شروع کیا ہے میرا دل اندر سے مجھ گیا ہے مجھ مزہ ہی نہیں آرہا میں عزت نہیں کہ میری بہت بڑے ہیں مجھ سے امبر میں مجھے بلکہ اچھن لگا کہ ان کو اس ٹیسٹ سے اٹھا کر ان کو یہ کر دیا مجھے افسوس ہو رہا ہے آپ اوپر آجائیں آپ کو اللہ کا واسطہ اوپر آجائیں مجھے مانا نہیں آرہا یہ غلط بلکل یعنی کہ بلکل یہ تو بات ہی نہیں ہوئی یا کوئی انتہائی دردے کی مجھے گسارہ اقبال پر یا یہ بات تھوڑی ہوئی یا ہم سنیوں کے اندر محبتیں الحمدللہ قائم رکھیں ہم دل کے اندر رکھتے نہیں ہم ادھر ہی در گزر کرتے ہیں دنیا میں ادھر گزر کر لو ادھر کی بات چھوڑو وہاں ہم کو سرکار کا کرم چاہیے سرکار کی نگاہ کرم چاہیے ان کے دامن رحمت میں جگہ چاہیے ان کی شفاعت چاہیے بس یہاں معاملات کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ ادھر کلیر ہی کلیر جنت ہے ہی سنیوں کے لئے انشاءاللہ جنت ہمارے لئے ہے انشاءاللہ کیونکہ ہم حضور کے ہیں اور جو حضور کا جنت اس کی ہے جو حضور کا نہیں جنت اس کی نہیں ہے ہوئی اس کے لئے درود پاک پڑی اللہم صلی علیہ محمد مآد علی الجیو جو رضا علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 عل اب میری دگاہوں میں ججتا نہیں کوئی 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 جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی دلدار بڑے آئے مہموں بڑے دے کے پر جو دیکھیں سب ان کے قدموں میں پڑے دے کے جو دیکھیں سب ان کے قدموں میں پڑے دے کے مہموں بڑے دے کے جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ارباب نظر کو کوئی احسان ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی ہمارا نبی اپنے مولاں کا پیار ہمارا نبی بھولی وعالم کا معلوم ہمارا نبی بھول کے کونے نمے اپ بھی ہاتا جدہ تا جدہ ہمارا نبی کیا خبر کی پتارے کی نے جل جائے پنے ڈھوڑے نہ ڈھوڑا ہمارا نبی ڈھوڑے ہمارا نبی رسولوں سے آس ہمارا نبی فرم بردی رسولوں کی ہوتی رہی چانچ بردی کا نکلا ہمارا نبی سب چمک والے اجنوں میں چنکا جائے اندر شیشوں میں چنکا ہمارا نبی ذکر سبی کے جب تک نہ مذکور ہو نمک کی حسن والا ہمارا نبی حسن کھانکا جائے جن کے نمک کی قسم و ملی کے دن آرہ ہمارا نبی جن کے تکوں کا دون ہے آبے حیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی جس نے مرکا دی لوگوں کی جانے عبد ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی مانگنے والے ہو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے تیرے کو ہوں چاہیے تیرے والا سچا ہمارا نبی جیسے میرے سلطہ ہے ایسا نہیں کوئی سنگلوں خوش ہوئے گی سوئے محمدوں سے آزل نگی جس کے مقابل یہ بنوشہ یہ سیوزی یہ چمیلے یہ گلے لانے اور چنپا کا رکھار سارا چمندار جیسے میرے سلطہ ہے ایسا نہیں کوئی تیرے چہرہ نور فضا کی قسم اور قسم شبطار میں راض یہ تھا کہ حبیبی کی زلطے دوتا کی قسم تیرا تیرا مسمت نازو ہے ارشی باری تیرا میرم بیران ہے روح امی کی حصہ ضرورے ہر دوسر آدھ شہاں تیرا مسمت نہیں ہے خدا کی قسم وہ خدا نے ہے وہ خدا نے ہے مردہ ماں تجھے کو دیا تجھے کو دیا رسول اللہ وہ خدا نے مردہ ماں تجھے کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو میرا کہ کلام مجید نے کھائی شہاں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سرکار ہے ایسا نہیں اسٹیج آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج خوبصورت بنا ہوا کر نہیں ہر کوئی کہتا ہے اب تاریخ تو کرو اسٹیج کی کتنا اچھا بنا ہوا یہ اسٹیج کی تاریخ ہو رہی ہے بنانے والے کی بزار تو اسٹیج ہی کر رہے ہیں کی تاریخ کس کی ہے بنانے والے کی خط اچھا لکھا ہوا ہے تاریخ ہوتی یہ خط بہت اچھا ہے تو خط کی تاریخ نہیں ہوتی لکھنے والے کی تاریخ ہوتی ہم محبوب کی تاریخ کر رہے ہیں محبوب کو بنایا کس نے کہو نا ارہا că دردے ہوتے ہو کہو کس نے بنایا ہے اللہ نے بنایا اب یہ ہی دیکھنا ہے صرف یہ ہی دیکھنا ہے کہ اللہ نے بنایا ہے یا یہ بھی دیکھنا ہے کیسا بنایا ہے اب دیکھو آل عادم سے پوچھتے ہیں آل عادم فرماتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ سنگی جو ہے بھری یہ حمد بھی کرتے ہیں نا تہی پڑھتے ہیں آلہ عزت نے دکھا ہے شکھایا حمد کبھی تو کیسے کرتے ہیں میری امام کہتے ہیں کیوں وہ ہی رب ہے جس نے تجھ کو وہ ہی رب ہے وہ ہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تم ہی ہمی کی میں برایا تم ہی قوسی میں عطایا تم شاپے خطایا تم ہی داو پہے بنایا کوئی تم سکو کوئی تم سکو کوئی تم سکو آنے والے تو آئے اللہ نے اللہ تعالی نے اپنی قدرل کی بڑی بڑی رشانیاں بتائیں آنے والا آیا بغرما باپ کے بھی آیا آدم علیہ السلام کو دیکھ لوں آنے والی آئی بغرما کے آئی ایک مرد کی پسلی سے آئی آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اللہ نے حد حوا کو رضی اللہ تعالی عنہ آنے والا بغرما باپ کے بھی آیا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو آنے والے تو آئے پر یا رسول اللہ کوئی تم سکو نہیں آیا کوئی تم سکو نہیں آیا وہ قواری پات مریم وہ نفق و فیہ قادم ہے آجت نشانِ عظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے